آپ میں سے کتنے دوست مسجد نوی گئے ہوئے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو گئے ہوئے ہیں جزاک اللہ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ سمجھیں گے جو نہ سمجھے انہیں بتانا جب بندہ باب بلال پہ پہنچتے ہیں باب بلال تو آپ نے دیکھا ہوگا گیٹ نمبر فورٹی یعنی باب جبرائیل کے ساتھ جو مسجد نوی کی نئی توصیح سے باب بلال کہتے ہیں باب بلال پہ آپ آئے نا باب بلال سے چار ستون کراس کرے پانچوے سے لے کر ساتوے ستون تک جو مسجد نوی ہے یہ وہ جگہ ہے جو حضرت مولانا حسین عمد مدنی رحمت اللہ کا گھر تھا پھر حضرت شیخ زکریہ کو ملا آج انہی کا گھر مسجد نوی کا حصہ بن چکا یہ حضرت مدنی رحمت اللہ جہاں درس دیتے تھے جہاں رہاش فرماتے تھے اور ادھر حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ رہتے تھے اور اللہ نے علماء دیوبند سے کیا خدمت سر انجام دیا یار میں ایک بات مزید کہتا ہوں یہ جب مسجد نوی کی توصیح ہو رہی تھی اس وقت شاہ فہد یہ مدینہ امتیبہ کے گورنر تھے اس وقت یہ خادم الورمین نہیں تھے تو مسجد نوی کی توصیح کے وقت توجہ رکھنا جو گئے ہیں وہ سمجھیں گے یہ جو گیٹ نمبر ساتھ سے ہم داخل ہوتے ہیں شعر باب السلام سے باب السلام کی طرف آنے کے لیے یہ جو پہلے گیٹ ہیں ابھی سلام کے درواز سے پہلے یہ جگہ کی توصیح شعفات کے گورنری کے دور میں ہوئی ہے یہ میں انیس سو اسی کے لگ بگ کی بات کر رہا ہوں تو جب توصیح ہو رہی تھی آج سے چالیس سال پہلے جو پرانے گئے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ مسجد نوی جہاں آج سلام کے لیے جاتے ہیں اس کے قریب جا کر گاڑیاں ٹھہرتی تھی وہاں سلام ہوتا تھا اب تو کتنی دور جا کر ٹھہرتی ہیں تو یہ توصیح جب ہوئی زمین بڑھائی گئی تو ایک مسئلہ پیش ہو گیا اللہ اکبر ایک عظیم مسئلہ جو میں بات کر رہا ہوں نا آپ کے ڈی ای خان کی ایک شخصیت بھی آنکھوں دیکھیں اس بات کی گواہ ہے حضرت مولانا قاری خلیل امہ السلاج دامت برکاتوں میں انہیں آنکھوں سے منظر دیکھا ہے آپ ان سے پوچھ لینا میں تو پڑھ کر بات کر رہا ہوں آپ ان سے سن لینا جب مسجد نبی کی اس جگہ کی توصیح کی باری آئے تو ایک عجیب مسئلہ پیش ہوا وہ کیا کہ یہاں حضرت عبداللہ کی قبر ہے حضرت عبداللہ کی قبر کیونکہ حضرت عبداللہ مکی ہیں لیکن سسرال آئے ہوئے تھے حضرت امہ امنہ مدنی ہے نا تو ادھر ان کی افات ہوئی یہاں قبر بنی حضرت پاک کے دور میں سے کہتے تھے ات امہ بنی نجار طبقات ابن سعید جلدول صفحہ ساکھ میں امام ابن سعید المتوفد 230 صدری نے یہ روایت ابن عباس کے واسطے سے لکھی ہے ات امہ بنی نجار یہاں اللہ کے رسول کے والد محترم کی قبر ہے اور امہ امنہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو لے کر آئی تھی نا چھ سال کے عمر میں اپنے نانے حال تو اپنے ابو کی قبر پہ بھی لائی تھی جس کی واپسی پہ بوا میں امہ امنہ کا انتقال ہوئے اس جگہ جب قبر آئی تو اب قبر مبارک کی قبر کشائی کا فیصلہ ہوا کہ حضرت عبداللہ کی قبر کو جنت البقی منتقل کیا جائے تو جب قبر مبارک کی قبر کشائی کھولنے کا وقت آیا نا کون کھولے کس کی حمت کون آگے بڑھے حضرت مولانا عاشق الہی یہ جو میں دعلم دیوبند کے اس بندے کی بات کر رہا ہوں جنہیں نام الباری میں اشار جمع کی ہیں ان کے فیصلے اور مشرع کے مطابق کہا حضور پاک کے والد کی قبر کو ہاتھ عام مزدور نہیں لگائے گا پہلی قدال وہ مارے گا جو انہی کے علاقے کا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی صفائی کرتے ہوئے آ رہے جو حضور کی روزے کی صفائی والے حضرات بیٹھے ہیں نا فریکن حضرت بلال کے علاقے والے وہ نسل در نسل جو آ رہے ہیں وہی بندہ آئے گا خادم روزہ اور وہ حضور پاک کے والد کی قبر کو خودنہ شروع کرے گا وہی ہوا اور چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی حضور پاک کے والد محترم کی قبر بلکل صحیح سلامت اور جسم سلامت تھا اٹھارہ سال کے عمر میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہے کہتے ہیں بال جو تھے یہ پورے لمہ جمہ اور وفرہ کی حد تک تھے سب سے کانوں سے بڑے ہوئے اور کندوں سے اوپر اتنے اتنے بال تھے بال تک خراب نہیں ہوئے اور جسم ایک دس کو اٹھایا گیا ان اٹھانے والوں میں حضرت مولانا عاشق اللہ ہی رحمت اللہ لے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ لے حضرت مولانا عبید اللہ انور مولانا عمد اللہ اور رحمت اللہ لے کے فرزان نے اپنے بیٹوں سمیت ان کو اٹھایا مولانا عجمل اور مولانا راشد سمیت اٹھایا اس میں حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ لے کی شمولیت مولانا عاشق اللہ برنی کی ہے اور سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والا وہی روزے کے خادے میں یہ اٹھا کر جنت البقی لے گئے ہیں کاری صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھتا ہے کتابوں میں اولاد تھا یہ بندہ اینی شاہد ہے اس بات کا یہ بھی اللہ پاک نے علماء دوبند کے ہاتھوں یہ تمام کام کرائے ہیں حدیث کی خدمت بھی کی ہے سیرت کی خدمت بھی کی ہے رسول اللہ کی ذات اکتس کے معاملات بھی آگے پڑھائیں ہیں تو یہ ہمارے علماء دوبند علماء حق کی خدمات ہیں جو احدیث پر بھی ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کی ذات اکتس پر بھی ہیں